ہلو یوٹیوب اور ملکم تو ٹیکنیکل اللہ لائیف یوٹیوب چینل میر نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اللہ لائیف یوٹیوب چینل پہر آج کس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوکٹ ویڈیو ایڈیٹنگ اپلیکیشن میں اپنی پسند کا اردو جمیل نوری نستالک پرفیشنل فاؤنڈ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس آسان سے طریقے کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپیاں فارورڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کے بڑوں کو دباہ کر آل پر سیلیک کر لیں تاکہ ہمارے انبالی ہر نئی ایڈ فرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنے ٹائمز آئے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یوکٹ ویڈیو ایڈنگ ایپ میں جمیل نوری نستالک اردو فاؤنڈ کو ایڈ کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لئے میں آ چکا اپنا موبائل سکرین کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں گوگل کروم کو اوپن کرنے سب سے پہلے اردو فاؤنڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو جہاں پر آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنے اور گوگل پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جمیل نوری نستالک اور یہاں پر اردو فاؤنڈ لکھ دینا ہے جمیل نوری نستالک اردو فاؤنڈ یہ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے اور اسے سرچ کر لینا ہے گوگل کروم کے اوپر تو جب آپ کے پاس سرچ کرنے کے بعد ریزلٹ آپ کا آئے گا اور سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے سمپلی آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے جمیل نوری نستالک فاؤنڈ کو تو آپ نے یہاں پر کلک کرنے اور ویب سیٹ اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹر فیس اوپن ہوتا ہے اور جب آپ کے پاس ویب سیٹ اوپن ہو جائے تو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنے اگر آپ کو یہ فاؤنڈ پیارا لگا ہے تو آپ یہاں پر download فاؤنڈ کے option پر کلک کر کے download کر سکتے ہیں پوری ویب سیٹ کے اوپر آپ کو فاؤنڈ ہی ملیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنڈ آگیا یہ فاؤنڈ آگیا تو آپ کو کون سا فاؤنڈ یوز download کرنے اور اس پر کلک کر کے download فاؤنڈ کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کا فاؤنڈ یہاں پر download ہو جائے تو آپ کے پاس یہاں پر downloading کا option آئے گا آپ نے scroll down کرنے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں downloading جمیل نوری نستالک regular تو یہاں پر یہ download ہو رہا ہے اور clicking here کے option پر click کر کے آپ check کر سکتے ہیں اور یہاں سے add کو close کر کے اپنے download کے option پر click کر دینا تو آپ نے پہلے اردو فاؤنڈ کو download کر لینا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جمیل نوری نستالک اردو فاؤنڈ download ہو رہا ہے اور اسے ہم یہاں سے minimize کر دیں گے اور minimize کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے memory card یہاں internal storage میں جہاں پر ہم نے اس فاؤنڈ کو download کر کے رکھا ہے یہاں پر all file میں آنے کے بعد آپ نے اپنے download folder میں چلے جانے اور download folder میں جانے کے بعد جیسا کہ یہاں سے minimize کرتا ہوں اور you cut video editing application کو میں open کر لیتا ہوں font download کرنے کے بعد آپ نے اس font کو extract کرنے اس کے بعد آپ نے you cut video editing application کو open کرنے اور open کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی project open کر لینا ہے جیسا کہ یہاں پر میں اس font کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد یہاں پر میں اردو میں کچھ لیتا ہوں جیسا کہ یہاں پر میں اردو میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں اور اردو میں نام لکھنے کے بعد جیسا کہ جنید لکھ لیتے ہیں اور جنید احمد لکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم اپنا نام یہاں پر میں لکھ لوں گا آپ بھی کوئی اردو میں اگر آپ نے لکھنا ہو تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے اپنا اردو میں نام لکھا اس کے بعد good good کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آپ نے double a found کے option پر کلک کرنے اور یہاں پر double a کے option پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر you cut کے اپنے ہی founds آ جائیں گے your founds کے option پر کلک کرنے ویسو تو آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر you cut کے ہی founds آپ کو مل جائیں گے بٹ ہم نے جمیل نوری نستالک ایڈ کرنے تو یہاں پر جو ہم نے download کی اور founds تھا اس کی فائل کو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے تو import your founds کے option پر کلک کرنے کے بعد آپ کا ہی download folder open ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے open کرنے کے بعد three doors پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے downloads کے option پر چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے اردو ان یہاں پر آپ نے اس کو back کرنے یہاں پر download کے ہوئے جو files ہیں اس کی ttf files یہاں پر آپ کو نیچے دکھائی دے دیں گے آپ نے اسے select کرنے تو یہاں پر اس طرح سے آپ نے اپنے اس founds کو select کرنے اسے select کرنے کے بعد آپ نے اس کی ttf file کو select کر لینا ہے تو جیسے آپ یہاں پر select کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اردو فاؤنڈ یہاں پر آ چکا ہے اب دوبارہ سے یہاں پر کلک کرتے ہیں امپورٹ فاؤنڈ کے اپشن پر کلک کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ ٹی ٹی اپ فائلز آج گی یہاں پر اس طرح سے آپ نے تین چار فاؤنڈز کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں دوبارہ ڈاؤنلوڈ فولڈرز میں جاتا ہوں اور یہاں پر جمیل نوری نستالک ریگولر فاؤنڈ یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جمیل نوری نستالک ریگولر ال کلام نکاش اور یہاں پر نستالک لائک ریگولر میں نے تین فاؤنڈز یہاں پر آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو فاؤنڈ آپ کا آ چکا ہے یو کٹ ویڈیو ایڈٹنگ اپلیکیشن میں اس کے بعد آپ نے گوڑ کر دینے اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ایزی لی آپ یہاں پر کلر چینج کر پا رہے ہیں تو ویل یہی آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یو کٹ ویڈیو ایڈٹنگ اپلیکیشن میں جمیل نوری نستالک اردو فاؤنڈ کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اگر اچھی لگے تو پلیز دو لائک شیئے اور سبسکرائب دیس چینل ملتے ہیں نیکس اسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ